ہیلو دوستو میری کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بسیکلی ایک میکسیکن ریسیپی ہے اسے بلیک بین رائز بولتے ہیں کیونکہ اس میں راجمہ ڈالے جاتے ہیں اور یہ بہت ہیلڈی ہوتے ہیں کیونکہ راجمہ میں پروٹین ہوتے ہیں اس میں سبجیاں بھی ہوتی ہیں تو یہاں میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں تین چار بڑے چمت تیل ڈالا ہے کچھ کھڑے مسائلے ڈال دیا ہے دالچینی لانگ جیرات الائچی اور میکسیکن جو ریسیپی ہوتے ہیں اس میں کھڑے مسائلے نہیں ڈالے جاتے ہیں ساتھ میں میں نے ڈال دیا تھا باریک کٹا پیانچ اور اس کو ہلکا پنگ ہونے کے بعد اس میں جو بھی آپ کی سبجیاں ہیں ان کو ڈال دینا ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اور اسے دس پندہ سیکنڈ کے لیے کوک کر لیا ہے تو ہمیں سبجیوں کو پورا نہیں پکانا ہے اس کے بعد میں نے اس میں باریک کٹا لسنڈ ڈال دیا تھا تھوڑا سا میں نے اسے اور چلا لیا ہے ساتھ میں میں نے ہری مرچ بھی ڈال دیا ہے تو اسے تھوڑا سا کچھ سیکنڈ اور چلا لیں گے تو سبجی ہماری پوری نہیں پکنی چاہیے تو میں نے یہاں دو ٹوماتو کی پیوری لی تھی اور اس کو ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چلا لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ہم کچھ مسائلے تو میں نے یہاں مسالے میں لال میرچ نمک حلدی تھوڑا سا گرم مسالہ لیا ہے اور اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس سے کم سے کم چالیس پچاس سیکنڈ چلا لیں گے تو بس جیسے ہی مسالہ تیل چھوڑے گا تو اس میں ہم ڈال دیں گے چاول تو دیکھیں مسالوں نے تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے چاول اور راجمہ کو نمک ڈال کے اُبال دیا تھا یہاں ایک کب راجمہ لیا ہے میں نے تو اس کو بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بس دھیان سے مکس کرنا ہے اسے تاکہ جو آپ کے چاول ہے نا وہ ٹوٹے نہ تو بس یہ چاول ہم نے مکس کر دیا ہے اب چاول کے اکورڈنگ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے تو جیسے کہ میں نے یہاں ایک کب چاول لیا تھا تو میں نے یہاں پر دو کب پانی ڈالا ہے اس میں اور جو راجمہ کا پانی ہے نا میں نے اس کا بھی یوز کر لیا کیونکہ جو جتنے بھی فلیورز ہیں وہ راجما کے پانی میں ہی ہوتے ہیں تو اس کو ہم دھک کے کم سے کم 10 سے 15 منٹ کوک کر لیں گے میڈیم فلیم پر اور بیچ بیچ میں اسے چیک کر لیں ان کے سبجیاں اوپر آ گئی ہیں تو ایک بار چلا لیں تاکہ سبجیاں چاوال میں اچھی طرح سے مل جائیں تو دیکھئے میرے بلیک بین رائز ایک دم ریڈی ہے کھانے کے لیے میں اسے گارنش کر دوں گے دھنیے کے ساتھ آپ چاہے تو اس میں پارسلے بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اسے اپنے بچوں کے ٹیفن میں بھی دے سکتے ہیں کہ بچے سے بڑے شوق سکھائیں گے اس میں راجما ہے اور راجما تو ہر بچے کو پسند ہے بچے کو کیا بڑوں کو بھی بہت پسند ہے تو آپ بھی ایک بار یہ ریسپی جرور ٹرائے کیجئے اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو میں یہاں پہ اسے سرک کروں گے ٹماتر کے ساتھ پیانچ اور ہری میچ کے ساتھ امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو جرور پسند آئے گی تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو آپ مجھے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور اپنے کمنٹس میرے ساتھ جرور شیئر کیجئے آپ کے لائکس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے مجھے کچھ نیا کرنے کی پرینہ ملتی ہے پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے بائی